بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و بارک و سلام اللہم صلی اللہ وزارت پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں میں جنم نلنے والے نیک پرخلوص اور باقیدہ جذبات کا مالک ہے اسلام علیکم ناظرین تاریل صرف جنجوہ آپ سے مخاطق ہوں ناظرین آج میں آپ کو بارہ ایسی خامیاں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کی شخصیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں جو کہ آپ کو دین و دنیا کا کہیں کا نہیں چھوڑتی ناظرین ان خامیوں سے اپنے آپ کو نہ صرف بچا کے رکھنا ہے بلکہ ایسے لوگوں سے بھی آپ نے حد تل امکان بچنا ہے ان سے تعلقات اپنے محدود کر دینا ہے ان سے اپنی دوستیوں کو محدود کر دینا ہے جن میں اگر یہ بارہ خامیاں ہو یا ان بارہ میں سے کوئی چھے یا سات خامیاں بھی ہوں کیونکہ مکمل طور پر تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے بچ سکیں یا خود بھی اپنے آپ کو ایسی ان بارہ خامیوں سے بچا سکیں کیونکہ یہ ممکن نہیں جیسے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ توئے سے بچنا ہے مٹی سے بچنا ہے تو آپ اتل امکان کوشش تو کر سکتے ہیں مگر ہنڈر پرسنٹ آپ نہ دوئے سے بچ سکتے ہیں اور نہ مٹی سے بچ سکتے ہیں سپیشلی پاکستانی محول میں پاکستانی معاشرے میں اسی حیثہ ناظرین ان خامیوں سے بھی آپ اتل امکان بچنا چاہتے ہیں تو بچ سکتے ہیں مگر یہ ممکن نہیں کہ آپ ہنڈر پرسنٹ ان خامیوں سے بچ جائیں اور ایسے لوگوں سے بھی بچ جائیں جو کہ ان خامیوں کے حامل ہے کیونکہ آپ کے اردگر آپ کے قریبی اشتدار دوست احباب ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن میں خامیان پائی جاتی ہیں اور وہ خامیان یہ ہیں نمبر ون خود پرستی کا شکار کچھ لوگ خود پرستی کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنی تاریخ سننا چاہتے ہیں چاہے وہ جھوٹی ہو چاہے سچی ہو اور اپنے آپ کو ہی اقلے کل سمجھتے ہیں ایسے لوگ بھی حد تل امکان نقصان کا باعث بنتے آپ کے لئے نہ صرف اپنے آپ کے لئے بلکہ آپ کے لئے بھی کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ صحیح سمجھتے ہیں اس کے لئے سست لوگ سست لوگ روی کا شکار لوگ نہ خود کچھ کرنے جو گے ہوتے ہیں نہ آپ کو کچھ کرنے دیتے ہیں ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور خود کو بھی سستروی سے دور رکھنا چاہیے اس کے لئے چھوٹے لوگ آپ صدی اللہ فرمایا کہ مومن کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا تو چھوٹے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور خود بھی چھوٹ سے بچ کے رہنا ہے اس کے لئے بخیل لوگ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں کنجوسی بھی ایک بیماری ہے اور یہ کنجوسی جو ہے یہ آپ کے تعلقات کو آپ کے سوشل سیٹ اپ کو بلکل محدود کر دیتی ہے لوگ آپ سے آوائیڈ کریں گے کنجوس لوگوں کی دوستی سے لوگ آوائیڈ کرتے ہیں اور آپ نے خود بھی محسوس کریں گے کہ آپ بھی کنجوس لوگوں سے بچنا چاہیں گے اسی طرح ناظرین کنجوسی کے علاوہ ناظرین آپ اگر دھوکے باز کی دوستی سے بھی بچنا چاہیں گے کیونکہ آپ نہ خود دھوکے باز بننا چاہیں گے نہ خود کو کسی سے دھوکہ خانے دیں گے ناظرین یہ وہ ایسی خامی ہے جو کہ آپ کے لیے بہت ہی مذہر ہے آپ کی دوستی آپ کے تعلقات جن لوگوں سے ہیں اگر وہ دھوکے باز ہیں تو آپ بھی کچھ عرصہ بات جیسے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو آپ میں بھی یہ خامی پیدا ہونے کا خطرہ ہے اس سے در ناظرین مطلبی لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب کے لیے آپ سے تعلقات دوستیاں بناتے ہیں اور جب مطلب حل ہو جاتا ہے تو سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں ایسے لوگ کی دوستی سے آپ کو آوائٹ کرنا ہے اور خود بھی آپ نے کسی سے مطلب کے لیے دوستی نہیں کرنی ہے کیونکہ آپ کا وقار اسی میں ہے آپ کی ڈگنٹی اسی میں ہے کہ آپ اعلیٰ ذرفی کا ثبوت دیں اس کے لیے ناظرین حسد حسد ایک ایسی بیماری ہے جو کہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے اور اسلام میں دو چیزوں پہ رشت کرنے کا کہا گیا ایک تو اگر آپ کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے اور وہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو آپ اس پہ رشت کر سکتے ہیں اور اسی طرح کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہے قرآن و حدیث کا دین و دنیا کا اور وہ فری افقاس لوگوں میں اس کو بانٹتا ہے لوگوں کو علم دیکھ کی تعلیم دیتا ہے تو آپ اس پہ رشت کر سکتے ہیں اسی طرح ناظرین گصہ کرنے والا گصہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آپ کے لئے نقصان دے ہے ناظرین گصے کو کنٹرول کریں اور ایسے لوگوں سے بھی اتل امکان بچیں ان کی دوستی سے جو بہت زیادہ گسیلے ہوں چٹرے ہوں اسی طرح ناظرین ان لوگوں کی دوستی سے بھی خود کو بھی بچائیں اور خود بھی ایسی شخصیت کا شکار نہ ہوں بدنامی جو لوگ بدنام ہوتے ہیں ویسے تو اللہ کی ذات ہمیں ماف کرے ہم بہت گنگار لوگ ہیں مگر اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے مگر کچھ لوگ بدنامے زمانہ ہوتے ہیں ان سے دوستی ان سے تعلقات بھی آپ کو بدنام کر کے رکھ دیں گے جیسے کہ آپ صلی اللہ کا فرمان ہے کہ اگر لوہار کی بھٹی پہ بیٹھو گے تو کپڑے اگر نہ جلاو گے تو آپ کے کپڑوں سے وہ سمیل ضرور آئے گی اسی طرح اگر آپ اتر والے کے پاس بیٹھو گے تو اتر یا تو خرید لوگے یا پھر اس سے آپ کے کپڑوں سے اس کی خوشبو آئے گی ناظرین یہ بہت ضروری ہے اسی طرح ناظرین جاہل اور بے وقوف لوگ کی دوستی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں ایسے لوگ سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو جائل ہیں کیونکہ مولا علی کرم اللہ وجو کا کال ہے فرمان ہے کہ جہالت ایک عصد کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشے ہیں اسی طرح ناظرین بے وقوف بے وقوف کی دوستی سے کسی اکل مند کی درہا کی دشمنی بہتر یہ بڑا مشہور و معروف معقولہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا ناظرین اسی طرح وہ لوگ جو کہ آپ کا سہارہ لیتے ہیں آپ کے سہارے کھڑے ہونا چاہتے ہیں جیسے کہ وہ بیل جو کہ اپنے پتوں کو اپنی جڑوں کو ساتھ والے درخت کے ساتھ پیوستہ کر لیتی ہے خود تو اس کی جڑیں ہوتی نہیں ہیں وہ دوسروں کے سہارے جینا چاہتے ہیں زندگی گزارنا چاہتے ہیں نہ خود ایسے بنیں اور ایسے لوگوں سے تعلقات بھی محدود کر دیں ناظرین اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں ناشکر مظلوم بنے ہوتے ہیں ان لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ ناشکری کسی صورت اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے ناظرین یہ وہ خامیاں ہیں جو کہ آپ کے لیے آپ کی شخصیت کے لیے دین و دنیا کے لیے نقصان دیں ہیں ویسے تو آپ میں سے اکثر لوگوں کے پاس اکثر لوگوں میں ان میں سے کچھ خامیاں ضرور ہوں گی اور ہوتی بھی ہیں کیونکہ کل کوئی بھی کامل نہیں ہوتا لیکن ناظرین اگر آپ میں یہ پانچ چھ یا سات خامیاں ان میں سے موجود ہیں تو آپ اس پہ غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے اور اگر آپ کی دوستی اور تعلقات آپ کے بہت زیادہ گہری دوستی ہیں ایسے لوگوں سے ہیں جن میں ان بارہ خامیوں میں سے اگر چھ یا سات بھی پائی جاتی ہیں تو آپ کو ان سے اپنے تعلقات فوری طور پہ محدود کر دینے چاہیے حاضرین اگر زیادہ آپ کو گلتی ہوئے تو مذہب میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا سات دیگے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائے گا اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ